والخطواتو الالمسجدی صداقہ مابون فرمان دینے جڑا مسجد والقدم جن نے چکدہ ایویو دا صدقہ ہر جوڑ دا صدقہ تے کنے جوڑنے بدن دے اندر تین سو تے ساٹھ تین سو ساٹھ تے ہجے کنے صدقیوے سبحان اللہ ایک الحمدللہ دو اللہ اکبر تین لا الہ الا اللہ چار الامرو بالمعروف پانج ناہیو ان المنکر چھے والخطواتو الالمسجد مسجد والانہ کنے ہوگا ہے بولو بولو کنے ہوگا ہے سونا نہیں کنے ہوگا ہے ساتھ تو ہوگا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجیات اعمالنا من یحده اللہ فلا مزلل و من یضلل فلا حادیل اشہدو ان محمدن عبده و رسول اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد و شر الامور مخدساتها فئن کل مخدسات بدعا و کل بدعا سلالا و کل ذلالت فی النار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لعقدة ملی ثانی یفقہو قولی رب زدنی علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا عملا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الزہا واللیل اذا سجا ما وداکا ربکا وما قلا ولل آخرت خیر لکا من الاولا ولسن فیعطیك ربکا فترضا عالم یجدک یتیمن فعاوہ حمد و صنات و بعد درود و سلام امام عاظم قائد عاظم رہبر عاظم مجاہد عاظم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیت معزز سامعین اور سامعات جمعت المبارکتہ عظیم دن ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی سخت سردی دے موسم اندر ساڑھا اپنی بارگاہ اندر حاضر ہونا قبول کر لے اور دنیا آخرتیاں بھلائیاں ساڑھے مقدر اور ساڑھے نصیب اندر لکھ دے تمام تر بیمارہ واسطے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی شفاعِ کاملِ عجلہ نصیب فرمائے جتنے ساڑھے دوست احباب کسے بھی معاملے دے اندر پریشان نے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے انسان دے اُتے جو اللہ رب رحمان دے انامات نے اندر بدلہ دینا چاہے بدلہ دینا تو دور دی باتے بندہ اندر گن بھی نہیں سکتا قرآن دے ایک مقام تے اللہ فرمائے دے وَإِن تَعُدُّو نِمَتَ اللَّا لَا تُحْسُوحَا کہ اگر تُسی چاہو کہ اللہ دیا نیمتا نو گین لئے فرمایا تو اڈے دو ہزار چوبیس دے کل کو لیٹر نقام ہو جانگے نیمتا شمار نہیں ہو سکتی ہیں آج دی میڈیکل رپورٹ دے مطابق بندہ جدو پیدا ہوں دے ساڑھی میڈیکل سائن سے کہن دیئے کہ اے دے جوڑ دے اندر تین سو وجود دے اندر ہڈیاں دیاں جمیں جمیں بندہ بڑا پی دی طرف سفر کر دے اسے طرح انہ دی تعداد کٹ دی کٹ دی کٹ دی بل آخر دو سو ہڈیاں یا دو سو چھے دے قریب رہ جانی انسان دے وجود اندر اللہ پاک نے انہی طاقت رکھی ہے آج دی رپورٹ گل کہن دیئے کہ روزانہ انسان دے وجود سو وال نمے اگدے نے اور سو چڑھ جاندے نے ساڑھے موں دے بچوں جو سلائبہ رتوبت اور تھوک نکل دیئے تقریباً تیئی ازار لیٹر دے قریب ایک انسان سٹھ پنجا سال دی عمر دے اندر ارتوبت انسان دا موں پیدا کر دے بے شمار اللہ تعالی دیاں نعمتن ایک پسینہ انسان دے وجود جو جو روزانہ نکل دے آٹھ میلی لیٹر ہے او دی کمینوں میں اللہ ہی پورا کر دے اور انسان دا دل ایک ایسا پردہ ہے ایسی اللہ پاک دی نعمتیں ان وجود تو سیڑتے بھی کیتا جائے جدو بائی پاس کر دے نے سیڑتے کر دے نے تیویخ لو اللہ نے انہی طاقت دیتی ہے کہ اے پھر بھی تڑک دے گویا کہ بے شمار اللہ پاک دیاں نعمتانے انسانی وجود دے اندری اینیاں نعمتانے کہ بندہ انہوں نے شمار نہیں کر سکتا لیکن قابل غور باتیں ہیں کہ اینیاں نعمتانوں استعمال کر کے اساں سراب و حاستے کی کیتا ہے بس ای اپنا موضوع ہے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جی نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے بندہ جدو صبح کر دے ہر روز بندے دے تین سو سٹھ جوڑانتے صدقہ لازم ہے ضروری اندہ ہے خامرد ہوئے یا عورت ہوئے آقل بالغ انساند اتے تین سو سٹھ جوڑانتا روزاننا صدقہ دےنا ضروری ہاں و جی تین سو سٹھ جوڑانتا صدقہ روزاننا بندہ کمیں دے وے بڑا مشکل ہے آپ ایک صدقہ دےنا ہوئے تو مسئلے پہنچ دے پھرنے ہاں بھی ایک دیکھ لانیے کاری صاحب کارکنہ کو کھانے ہیں دیگا کنہ کو ورطانے ہیں پھر تین سو سٹھ جوڑانتا صدقہ اور روزاننا دےنا بڑا مشکل عمل ہے آئیے اللہ تعالیٰ نے انہوں آسان فرمائے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو اللہ پاک نے منو تو انو سمجھایا ہے کہ انسان نعمتا بے شمار اللہ دیاں ہنڈانے یا پانے یا نعمتا استعمال کرنے فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم آدم دیا پترا میں تیرے تے کرم ہی بڑا کیتا ہے وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خوشکی طریدے اندر اڑیا پھرنے ٹردہ پھرنے اے میری چھوٹی نعمت ہے بڑی بڑی نعمت وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَتْوَيِّبَاتِ تِنُو پاکیدہ رزق دیتا ہے وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ قَسِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلَاتِ جنیہ مخلوقات پیدا کیتیاں اونا تو افضل بنا ہے آخر اے نعمت دے کے تقاضہ کیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اللہ نے تقاضہ اے وے کہ میری بندگی کرو میرا شکریہ ادا کرو کمیں شکریہ ہوئے گا آقا علیہ السلام فرما دینے تین سو سٹھ جوڑاتے رزانہ صدقہ واجب رزانہ صدقہ دینا لازم مالی صدقہ دینی سکھ دے فرمایا پھر سن لو آسان ہو جائے ماملا فرمایا وَكُلُّو تَسْبِيحَاتِن ساداً کَا وَكُلُّو تَطْبِیرَاتٍ ساداً کَا وَكُلُّو تَحْمِيدَاتٍ ساداً کَا وَكُلُّو تَحْلِيلَاتٍ ساداً کَا وَلْأَمْرُ بِلْمَعْرُونَ فِي صَدَقَا وَنَّهْيُ عَنِلْمُنْكَرِ صَدَقَا وَالْخُطْوَةُ الْعَلْمَسْجِدِ صَدَقَةً وَإِمَاتَتُ الْعَدَاءَنِ الطَّرِيْكِ صَدَقَةً مَا مِنْ مُسْلِيمِنْ يَغْرِسُ غَرْسَنْ اَوْ يَزْرَعُ زَرْعَنْ فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنسَانٌ اَوْ بَهِيمَتٌ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةً وَكُلُّ مَعْرُوفِنْ صَدَقَةً آئیے سُنْئے تھیانل اللہ پاک دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سبانو نکلے الفاظ صدقے دا معاملہ آسان ہو جائے روزانہ صدقہ دے نہیں سکتے اللہ پاک نے آسان کر دیتا معاملہ فرمایا کل تسبیحہ تن ساداں کا جڑا پندہ جڑی بی بی ایک وری پڑے سبحان اللہ اللہ پاک کو دے ایک جوڑ دا صدقہ قبول کر لیں دینے پھر پڑو ہاں سبحان اللہ سنئے سنئے تھیانل اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا کل تسبیحہ تن ساداں کا ایک وری پڑے سبحان اللہ اللہ پاک نے ایک جوڑ دا صدقہ قبول فرما لے ہے لہذا میرے بزرگوں میرے جوانوں میرے بزرگوں سنو دھیانل میری امہ او بینوں سنو دھیانل امیر قریب سنو دھیانل اللہ اپاک دے محبوب دیاں تعلیمات تھی عمل کیجئے صبح و شام پڑیے سبحان اللہ اٹھ دے بہن دے پڑو سبحان اللہ چل دے پھر دے پڑو سبحان اللہ سفر حضر اندر پڑو سبحان اللہ دکان تے بیٹھیں نالے گاگ پگت آئی جاتے نالے پڑ سبحان اللہ کار اندر کم پیا کرنے نالے کم کیتی جاتے نالے پڑ سبحان اللہ میرے آسیمی دار ویرا نالے پٹھے پاں تے نالے پڑ سبحان اللہ میری ماں بین نالے کچن سمال تے نالے پڑ سبحان اللہ نالے بچیاں دیئے فازد کرتے پڑ سبحان اللہ کار دے معاملات نمٹا تے پڑ سبحان اللہ اے دے بڑے فیدے نے پہلا فیدہ تے اے وے ایک وری پڑے ہے سبحان اللہ ایک جوڑ دا صدقہ اللہ قبول کر لیں گے اور دوسرا فیدہ کی ہے تسی ان جمعہ ادا کرن لی آئے ہو میں بھی جمعہ ادا کرن لی آیا جدو ہسی بار بار پڑھاں گے سبحان اللہ بار بار اللہ نو کمانگے اللہ جی پاک ہو تسی پاک ہو تسی پاک ہو جدو بندہ آندہ بار بار آندہ ہے اللہ تُو پاک ہے اللہ تُو پاک ہے اللہ تُو پاک ہے میرا یقین ہے اللہ زلجلال بھی اعلان کرن گے میں نو بار بار پاکین والے آجا میں تنو گنامہ تو پاک کر دیتے میں تنو گنامہ تو پاک کر دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سنئے تھی آنال توجہ فرمائیے کتنا عظیم جملہ سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے پانی تے زمین کھلاری ہے پانی تے زمین تے گائی ہے تھم پا جسمان کھلارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے کتے بلبل باغ بغی چھے نے کتے کادے سبز گلی چھے نے اوے پھول کلیاں اوپر نیچے نے خوش بونال میکن سارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اوہ دا جاری لنگر کھانا ہے اوہ نو کاندہ ایک کل زمانا ہے اوہ دا شان بڑا شہانا ہے اوہ دے دردے منگتے سارے نے سبحان اللہ میں نے یاد آیا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ اپنے پیغمبر جی تھے تیرے نبی لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما پتا کی دعظیم نبی ہے اللہ وقت دا قرآن دا والا قد آتینا داوود مننا فضلا یا جبال اوی بی مآخو وطویر وعلنا لخو الحدید انعمل سابغات وقدر فی السرد وعملو صالحا انی بی ما تعملو نبزیر اللہ وقت دا قرآن کی تے گیاں دا فرمایا والا قد آتینا داوود وسلیمان علم وقال الحمدللہ اللہ فضلا علا عبادی المؤمنین اللہ اندنے میں بڑا کرم کی تا بڑے انام کی تے دووت سلیمان پیو پتران دووتے بادشاہ تامیتا فرمایا اللہ پاک نے نبوتا میتا فرمایا حوامانو تابیں کر دیتا اللہ اندنے میں تخت دے چھڑے آئے اللہ اندنے میں بخت دے چھڑے آئے سنیے دھیان نال جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن جا رہے نے تے جاندے آن جاندے آن تخت دے اوتے سوار نے جاندے آن جاندے آن نیچے نظرہ ماریاں تھلیک زمیدار کھلوتا ہے تھلیک پینڈو جیا بندہ کھلوتا ہے اپنا وائی بننا پیا کردہ ہے انہیں وے کیا سلیمان نبین دا تخت پیا اڑ دا ہے سلیمان نبین دا تخت پیا جاندہ ہے تے آسمان والوے کیاندہ سبحان اللہ اگ کسے دی شان وے کے سڑیا نہ کر کہے دی گڑی وے کے سڑیا نہ کر پلاٹ وے کے اولاد وے کے بڑکے کیا کر سبحان اللہ کیا گر ماشاء اللہ اللہ تینوں دیتے اللہ منوں بھی دے وے بابا وے کیا اندہ سبحان اللہ جناب سلیمان دیا نگاہ ہاں بابے تے ہوا نو گم دیتا رک جا فرمایا تخت نیچے اتارو اترے جناب سلیمان بابا جی تُسا آسمان وال میرے تخت والوے کہ کچھ آکھے آتے کیا کھیں آجے بابا احران ہو گیا پریشان ہو گیا آگے جناب میں تھو آنوں تے کچھ نہیں آگے میں تھوڑے بارے کو مندہ تے نہیں بولے میں تھوڑے بارے کوئی کلام تے نہیں کیتا بلکہ تھوڑیاں شانہ وے کے تھوڑیاں اس تاں وے کے عظمتاں وے کے میں آپ نے اللہ دیاں عظمتاں بیان کی تھی یا نے میں آپ نے اللہ دیاں پاکیاں بیان کی تھی یا نے آپ نے اللہ دیاں شانہ بیان کی تھی یا نے میں یا کیا سبحان اللہ میں سبحان اللہ پڑے آئے جناب سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ بندہ پینڈو ہے بندہ دیاتی ہے بندہ زمیندار ہے لیکن تقمت ایمان کی ڈھائے دل کتنا بڑا ہے ایداز صرف کتنا وسیع ہے کٹا اللہ دا فرما بردار ہے جناب سلیمان فرما دینے بابا گل سن لے ایک وقت آئے گا میں مر جانے تمہیں مر جانے مہمیں ٹور جانے تمہیں ٹور جانے کبر اندر چلے جاوانگے پر بابا گل سن لے جیڑا تو جملہ بولے ہے کبر ویچ بھی نال جائے گا ہشرت بھی ترے نال جائے گا آئے اٹھ دیاں بہندیاں گالی کڑنا اٹھ دیاں بہندیاں غیبتاں کرنا اے چنگا کام نہیں اٹھ دیاں بہندیاں اللہ دی پاکی بیان کرے آ کر اللہ سنو اپنے فرما بردار بندے بنا لے اللہ اپایت دے مابوب نے فرمایا ہر مسلمان ہر بندے ہر انسان دی سبو دے ٹیم تین سو سٹھ جوڑان تے صدقہ لازم آقا فرما دے نے کل تسبیحہ تین سادان کا ایک واری سبحان اللہ پڑھن نال ایک صدقہ ہو گیا کنے ہو گیا صدقہ ایک واری پڑھن نال اگے توا فکران کرنیاں نے کنی واری پڑھے آئی اللہ پاک دے پیارے نبی نے فرمایا ایک واری الحمدللہ پڑھے آئی اللہ پاک نے ایک جوڑ دا صدقہ قبول کر لے آئے اگے فرمایا کل تکبیرہ تین سادا کا ایک واری پڑھے آ اللہ اکبر دوسرے جوڑ دا بھی صدقہ ہو گیا اگے فرمایا اللہ دے مابوب علیہ السلام کل تہلیلہ تین سادا کا ایک واری پڑھے آ لا الہ الا اللہ اللہ پاک نے ایک اور جوڑ دا صدقہ قبول فرما لے آئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ چار کلمیں چار جملے ہو گئے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرما اللہ یہ دی برکت دینا ساڑے گناہ ماف کر ساڑیاں پریشانیاں آسانیاں اندر بدل دے آئیے اللہ پاک دا قرآن کی آنگ ہے فرمایا بندہ مشکور ہو جائے اللہ دا شکر گزار ہو جائے اللہ ہور دین دے ہور دین دے اے تین سو سٹھ جوڑنے صرف جنہ دا صدقہ ادا ہو رہے آئے جے اگر تو اللہ دا شکریہ ادا کریں انہا جوڑاں دا صدقہ دے ہوئے اللہ جوڑاں دیا مردان دردان ختم کر دے ہوئے اللہ پاک انہا جوڑاں دے اندر قوت اتا کرے اللہ موت دے اندر آسانیاں پیدا کر دے اللہ بری موت تو بچا لوئے یہ دی برکت نال اللہ تعالیٰ تینوں مسیبتہ پریشانیاں تو نجات دے دے ہوئے لہذا سنیے تینال توجہ فرمائے ایک و یدیس دے اگلے الفاظ آقا فرما دے نے اللہ امرو بیلمارو فی صدقہ نیکی دا حکم دینا بھی صدقہ ہے بولو بولو نیکی دا حکم دینا بھی صدقہ ہے بندہ ٹوریا آندہ جمع پڑھ لئی اگو نوجوان مل گیا یا اپنا پتر ہی مل گیا تے بندہ آندہ پتر جمع دا ٹیم ہو گیا آج جمع پڑھی ہے وہ پڑھے تے پامے نہ پڑھے تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے تیری نیکی قبول ہو گئی ہے تیجے کلیں بکلہ مارکٹ ٹوراویں نہیں ہو کسے نوہ کھیا اللہ والے آسواب تے مل جائے گا لیکن دوسرے سواب تے آجر تو محروم ہو گئے ہیں فل امرو بیلمارو فی صدقہ ونہ یو انل منکاری صدقہ اللہ دے محبوب فرما دینے کسے بندے نو گناہ تو گناہ تو روک دینا ایک بندہ گالاں کٹی جاندہ ہے کٹی جاندہ ہے کٹی جاندہ ہے آوزو بللہ ہمین شیطان راجیم پڑ اے دا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے یا کولو لنگ نالا بندہ سمجھا دے ہوئے پائی جان گال کٹنا کبیرہ گناہ پتر ہے گال نہیں کٹی دی کبیرہ گناہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا عجر ہے اے بھی بڑا وڈا صدقہ ہے اے بھی بڑا وڈا صدقہ ہے حضرات سنیئے تھی آن نال بیک بندہ تاش کھڑی جاندہ ہے انہوں بندہ عدب نال احترام نال طریقے نال صلی کے نال آخ دے ہوئے پائی جان اے گناہ اے میں نہیں کری دا جوا نہیں کھڑی دا اے گیما اے میں دیا جننا تو محبوب نے منع فرمایا وقت دا سے آنے کری دا حضرات اے بھی بہت بڑا صدقہ ہے تے جے بابا کو کھا پیندہ سلٹان پیندہ ہے تے بندہ انہوں جے عدب نال سمجھا دے ہوئے اے بھی صدقہ ہے اے بھی صدقہ ہے اے کوئی ڈی چنگیش ہے نہیں اے سلٹان پیسے آنو آگے لانا لی گا لی ہے نا پیہ زائی کرنا لی گا لی ہے نا اے امانت سی بچے آن دی اے امانت سی تیری ذات دی اے امانت سی تیرے ماں پہ آن دی جڑا سلٹان رہی بھوک دینے ہیں اللہ اکبر مونڈے فلمہ تے تے باپے او کیا نہیں ہے چلمہ تے مونڈے سلٹان دے پیچھے لگے نشیہ تے لگ گیا ساڑے مونڈے اللہ اندھے نے فضول خرچ شیطان دا بھائی مونڈے جی کتے لیا رہا ہمیں تماکو کتے لیا رہا ہمیں بیڑی رکھنا کتے لیا رہا ہمیں اور نہیں ہوں من دا چل فضول خرچی دے مننے نا تے قرآن اندھا فضول خرچی دے رہا ہمیں چلو میں مان لئی نا تیری مان لئی نا کہ نہیں تُو گل کہتے آن دا بیڑی جی واضح دلیل کوئی نہیں سیگٹر آمیں حکار آمیں حالہ بے شمار معدیسین نے قرآن و عدیث دلائل بیان فرمائے نے لیکن سب تو بڑی دلیل کیا فضول خرچی نہیں نا من تُو سیگٹ دی ڈبی دے ہوتے لیے ہیں موزر سے تے انہا لیے ہیں یہ دل دیاں بیماریاں دا سباب بے کینسر دا سباب بے پیپڑیانو متاثر کر دے نا من نہیں ہوں من دا کام کام ہے دے منن ہے نا بھی خضول خرچی ہے فرمایا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اللہ پاک دا قرآن کیاں دا فرمایا کفر کرو شیطان دا انکار کرو شیطان دی دوستین دا اللہ وال آجاؤ اللہ وال آجاؤ اپنے اللہ دے رسول دے حکم وال آجاؤ آئیے سنئے دھیان نل توجہ فرمایے فرمایا نیکی وال توجہ دلانا برائی تو ہٹانا اے دو میں کم صدقے والے ہیں آگے محبوب علی السلام نے فرمایا وال خطوة تو الال مسجدی صادقہ تو جو تو جو وال خطوة تو الال مسجدی صادقہ مسجد وال چل کے آنا مسجد وال آنا نماز لیج آنا مسجد وال سفر کر کے آنا مسجد وال پیدل چل کے آنا جننے قدم آئیں گا ہر قدم دے بدلے ایک جوڑ دا صدقہ اللہ قبول کرنگے ہر قدم دے بدلے انہا موٹر سیکلا انہا سکوٹرییاں ساڑیاں نیکیاں برباد کر دیتیا جننے دور تو آنے وہ دیتے مجبوری ہے چڑا قریب تو آنے کلہ پندہ دا نہیں بندہ بس سڑک راس کرنی ہے ویندہ رہے گا ویندہ رہے گا ویندہ رہے گا دوڑنگے دو منٹ رہے گا انہا ماج دوڑنگے 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 انہا جلدی جلدی وضو کیتا ہے یا پھڑک کئی ٹوڑیاں دے بیچے ڈھک پہیں دے قرآن کی آندہ ہے حدیث کی آندھی وقار نہ لاؤ ارام نہ لاؤ دو منٹ پہلے آجاؤ مجبوری کدھی کتے ہوں دی ہے ہر جو میں دا مجبوری ہر نماز نال مجبوری پجے آنا پجے آنا ادھا پچہ دا وضو کیتا ہے کئی ڈگے پا اندھرے صفان دیتے کئی تلک کے ڈگے ہوں دنے یہ ڈکال کاندھی ہے اور فرمایا جیڑی مل جائے اوہ جماعت نال پڑھ لو جیڑی نکل جائے باچ گھڑے ہو کے پڑھ لو اللہ پاتھ دا قرآن کی آندھا اللہ خد کانا لکم بھی رسول اللہ یسوہ تن حسانہ لے من کانا یرج اللہ وال یوم ال آخر وضا کر اللہ کسیرا مسجد وال آنا بھی صدقہ بولو مسجد وال جنہیں قدم آئیں گا جنہیں پیر چکیں گا جنہیں قدم چکیں گا ہر قدم دے بدلے ہر قدم دے بدلے اللہ گناہ ماب کر دے تہج دہ اجر لکھ دے سال دے روزیاں دہ سواب دیندے ہر جوڑ دہ صدقہ ادا ہوں دہ اللہ اللہ کار چل مسجد دیا راب دینے ماز پڑھو بندہ راب دہ اللہ اللہ کار چل مسجد دیا راب دینے ماز پڑھو بندہ راب دہ اللہ اللہ کار چل مسجد دیا راب دینے ماز پڑھو بندہ راب دہ راب نے جنت تیرے لئی بندائی ہے ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہے پاک صاف ہو رہا تیرا تک دیا را اللہ اللہ کار چل مسجد دیا اللہ آن دی تو بھی کتا فرمائے کئی ایڈے چٹے ہیں وہ فجر بھی نہیں پڑھ دے اور فجر بھی کئی آکھن کے لماوڑو یہ کلی ایک کو پڑھ دے باقی چار نہیں پڑھ دے اپا انہوں تانہ دے کلی ایک کو پڑھ نہ دو ایک بھی چھڑ جائے یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں میں آنا بھائی اللہ پانچ وقت دا نمازی بنائے پانچ وقت دا نمازی بنائے جے ایک پڑھ یہ باقی چار چھڑ دیتی ہیں آئیں ایک دا فرض ادا کیتا ہے باقی چار کون ادا کرے گا سونے ہیں میں تانہ نہیں ماردہ تو کلی فجر پڑھنے کلی دور پڑھنے کلی اثر میں دعا کرنا تیرے لیے اللہ تینوں ساریاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ منہوں بھی ساریاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ہاں جی سنیے سنیے توجہ فرمائیے وال خطواتوں الال مسجدی صداقہ مابون فرمان دینے جڑا مسجد وال قدم جن نے چک دا ایویو دا صدقہ ہر جوڑ دا صدقہ تے کنے جوڑنے بدن دے اندر تین سو تے ساٹھ تین سو ساٹھ تے ہجے کنے صدقے ہوئے سبحان اللہ ایک الحمدللہ دو اللہ اکبر تین لا الہ الا اللہ چار الامرو بالمعروف پانج ناہیو انل منکر چھے وال خطواتو الال مسجد مسجد وال آنا کنے ہو گئے بولو بولو کنے ہو گئے سونا نہیں کنے ہو گئے ساتھ ہو گئے تے اگلی گل سن لو میرے تیرے سنے نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے امات تلعزا آنے تریق راما چو مصیبتاں پریشانیاں کے لکنڈے انہا نو سیڑتے کر دینہ رکاوٹ اٹھا دینہ اے وی صدقہ را نو صاف کر دینہ اے وی صدقہ را بنا دینہ اے وی صدقہ را چو رکاوٹ ختم کر دینہ اے وی صدقہ میرے حفیرہ گڑی کھڑی کر دا ہے یہ تے اللہ والا سیڑتے کر دا ہے کہ انہوں لنگر لگیاں پریشانی نہ ہوئے اے وی صدقہ ہے را دے اندر کچ پے آئے آندہ کوئی میرا پراہ گزریں گا یہ تا پیر زخمی نہ ہو جائے بچہ گزریں گا وڈہ گزریں گا کتے کچ پیر اندر نہ بچ جائے اے وی صدقہ ہے چھاپی پائی کنڈیاں والی اے نوچوک کے سیڑتے کر دیندھے مہبوب فرما دینے اے وی صدقہ ہے حضرات میری یہاں ماما پھینہ پورا سین توکے پانی سارا بوے دیکھ کے نہیں کھڑا کر دیا لنگر والا ڈگ پوے نہ ڈگ پوے گزرن والا پریشان نہ ہوئے یہ دے پہنجی کپڑیاں تے چکڑ تے چھٹانہ پیجان اے وی صدقہ ہے اے وی صدقہ ہے حضرات سنیے تھیاں نال تو جو فرمایے اماتت العذا آنے تاریخی صدقہ رامدو رامدو رکابٹن ختم کرنا کل کنڈے تے کچھ دور کر دینا را دے وندر آسانیاں پیدا کرنا میرے مہبوب نے فرمایا اے وی بہت بڑا صدق ہے سو پھوٹ دا بیار تے روڑ ہوئے تے مسلمانہ تے روڑ ہوئے تے بندہ آکھیں بھی اتھو آسانی نہ لنگ جائے اوکھی گال اوکھی گال لے نہیں تے آپاں چلو دور شالہ مارنا جایا جائے پر ہم جلو موڑی چلے جی آپاں بجار چو لنگ ساکتا ہے بندہ اوکھی گال کی تے مزدوران دا تک ہے پر اووی کی کرنوں پیچھو پتا لیا انہوں نے پتا لیا کہ گریڑیاں چلو وہاں دینے کیا اے شرن ٹھیک ہے نئی وئی اماتتو الادا انتطریق جنو اللہ نے گڑی دی تھی اور جو جیتے دل کر دا ہوتے کھلار کے کھلو جاندے جیتے دل کر دا ہوتے پیچھلے کھلوتے نہیں کھلوتے رہے آئیے سنیے تھی آن نال اللہ پاک دا قرآن کی آن دا اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ خیر خائی کرو ایک دوسرے دا احساس کرو رکاوتاں پیدا نہ کرو سنیے توجہ فرمائیے غور فرمائیے میری ماں بین سن تے آن نال سارا کارتوں کے تے گڑی دے کے چھپڑلا دینا ایوی کو دن آئی نہیں اماتتو الادا انتطریقی صدق دلو تریقی صدق بندہ رکشے تے بین لگا ہے بیٹھانی جاندہ بڑھا بند ہے باندہ سارا دیندہ ہاتھ دا سارا دیندہ انہوں رکشے تے بہا دیندہ فرمایا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے بندہ موٹسگد بیٹھا توڑا بچارے دھڑک پہ آئے بھن اترے یا رکھے کی کرے چوکے را نار رہا دیندہ فرمایا تیرا صدقہ اللہ قبول کر لے آئے ہاں جی سنئے تیان نال دھی میدارے پہار چکنڈیا چکیانی جاندہ کولو لنگ دا چکا دیندہ فرمایا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے توجہ 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 کر دے جانا کتنیاں آسانیاں اللہ پاک نے ساڑھے دین دے اندر فرمایاں تین سو تے سٹھ جوڑان دا صدقہ مابوگ نے فرمایا رسانہ لازم ہوندہ ہے دوسی آکھوں کی آوچی رسانہ انہوں تین سو بندے نو پنڈا چکائیے تین سو بندے دی مورسا اگر نو تکا لوائیے تین سو بندے نو جناب روٹی گوائیے تین سو بندے نو صدقہ دے یے تین سو بندے نال خیر خائی کریے تین سو نو رکھے دے بھائیے کمیں کریے سنیے 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 اللہ پاک نے پڑیاں آسانیاں فرمایاں آگے چلیے محبوب علیہ السلام لوگوں زمین دا رہے تھے سنے محبوب فرما دے نے مامن مسلیمن یا غریص و غرصان اللہ پاک نے مسلمان بند ہے تینو ایک باغ دیتا ہے کسے بھی چیز دا خجوران دا انگوران دا مرودان دا باغ ہے یا یزرہ او زران یا ان فصل گڑیے کماد گڑیے کولوں کو بندہ لنگ دا مسافر گنہ پنگے چوب لیند ہے انو پتا بھی نہیں پرندہ آیا ہے آقا فرما دے نے فیا کول منہ طویرن او بہیمتن او انسانن کوئی پرندہ مرود کھا جاند ہے کوئی چپایاں کے فصل جو مو مارکے نکل گیا ہے کہ بندے گنہ پن لے آئے انو نہیں پتا پر اللہ نے صدقہ قبول کر لے آئے اے دے مسلمان نہ دیاں خبران دیاں نے گرہا جاندے بندے دیاں بھلانے بڑھے رے دی فصل جو بکریاں پہ گیاں ہی انہیں منڈے دے کتے چھڑ دیتے انہیں بچے نو بن کے گریب دا بچہ بکریاں پہ جاندے ہیں انہیں بچے نو بن کے دے اتے کتے چا چھڑ دیتے ہیں انہا لیلہ ہے بھائینا یہ فیراؤن نہیں تو اور کیا ہے کئی اکلا کے دے اندر کوئی فیراؤن بنے ہیں کتے کوئی فیراؤن بنے ہیں کتے فیراؤن بنے ہیں بہرحال اللہ دے مہبوب نے فرمایا نیکی دا حکم دینا برائی تو منہ کرنا اور فرمایا مسجد وال پیدل چل کے آنا باغ دے وچوں فصل دے وچوں جہ کو بندہ لنگ دیاں ٹاپ دیاں لنگ دیاں ٹاپ دیاں ایدائی بھی مطلب نہیں بھی نالے چوب لے آتے نالے پولا بن کے بالا نہیں لے کے ٹور پیا نالے او دا اجاڑا کیتا نالے مروض توڑ لے آتے نالے بالاں واسطے بھی چوڑی پارلی دیاں نبی پاہ نے حرمایا یہ صدقہ ہے نہیں مسافر سی کراہی پیا جاندہ سی توکھ لگی سی مابوب نے فرمایا او دا او نو پتا بھی نہیں مالک نو پتا بھی نہیں او دا بچوں پرندہ کھا گیا کوئی چیز اللہ نے صدقہ قبول کر لے آئے آگے فرمایا کلو معروف ان صدقہ کوئی بھی نے قیدہ کم کرو مسجد نلتا ون کرو مدری سے نلتا ون کرو یتیم دی فیس دا زمہ لے لہو مسکین دے راشن دا زمہ لے لہو اللہ دے کارندر لیٹ با دے و اللہ دے کاردے بیلندر تاون کر دے و بہت بڑی ساد دیبات ہے فرمایا بڑا وڈہ صدقہ ہے حدہ کے فرمایا مسلمان پرانو حس کے ملوو اے وی صدقہ جے حس کے ملوو اللہ دی رضا باست جدو مل گئے ہو دنی چوری ساد ماتھے دے تیرہ بجے ہونا پھر ایک آدھا صدقہ ہوئے گا نہیں خندہ پشانی نل مسکرا کے حس کے جدو پوچھو پا جی کی آلے چوری ساب کی آلے ہاں تیہاکھے الحمدللہ بھجی اللہ دا کرم ہے الحمدللہ کاری ساب اللہ دا کرم ہے پا جی اللہ دا کرم ہے محبوب فرمادے نے تیرے ایک جملے سن کے نالے صدقہ قبول ہو گیا نالے رب راضی ہو گیا آئیے توجہ کرنا گور کرنا اے مشکل کام میں چلو جی تین سو بندیاں نولا نیکی کہ خیر ایڈا مشکل نہیں جیڈا بس ہمیں اگے چلیے اچھا ایڈا اے بھی مطلب نہیں جی اے بھی آپاں مالی صدقہ ہی نہیں کرنا با سبحان اللہ پڑھ لیا الحمدللہ پڑھ لیا مالی صدقے دی لوڑ نہیں سنیے مالی صدقے دے فضائل الگ نہیں اوہ عظمت الگ گے میں ایک کو دی اس رہ پڑھا تیرے سمجھے میرے تیرے سنے نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے بڑی مشہور عدیث فرمایا صدقہ مصیبتان ٹال دے صدقہ مصیبتان ٹال دے صدقہ پریشانیاں دور کر دے صدقہ آن والیاں مستقبل دیں اٹینشن نہ مٹھا دیں گا ہے تو صدقہ کریں گا اللہ تیری اولاد نو اولاد نو تیری نا فرمانی تو بچائے گا تو صدقہ کریں گا ایکسیڈنٹ تو اللہ بچائے گا صدقہ کریں گا اللہ اچانک موت تو بچائے گا صدقہ کریں گا مستقبل دیاں پریشانیاں تیریاں اللہ ختم کر دیں گے کدھیوں دور اندہ سی کار اندر کیڑیاں نکلانیاں کیڑے نکلانے تے بڑی اممہ موڑے بابے نے سیاں نف کرنی سیاں نے بندنا سیاں نے بندے سننا دان آسن اونا روگ پرنی چولان دی یا روگ پرنی دانے آدھی جناب سین دی ایک نکر دے اندر یا مکان دی ایک نکر اندر وہ دانے سٹ دے نے کیڑیاں کٹھیاں ہو جانا کارالیاں دی جان چھوٹ جانی رب رادی ہو جانا کدھیوں گا سی تے آؤ اونا اپنے کیڑی کوڑی پاہنے میں اپنے تو یہ کیڑی نکل آئے تے اپنیاں بی بیوں سپریل ہے کی آنی دے اونا آپ سپریم اللہ بدے پھرنے ہاں ایک کو محبوب نے فرمایا چھپکلی جتے ملے بدکارہ ہے فہشہ ہے اے نو مار دے سپریل کرو جو مرضی کرو اے نو مارو قتل کرو فرمایا نو مارو اے نو مارنا جائز ہے دوسرا فرمایا کیڑیاں نو مارنا جائز فرمایا چار جنور نے نا مارے ہو کیڑی نا مارے ہو شہدی مکھی نا مارے ہو اسورد لال قسم دی دنوالا ایک پرندہ چھوٹا جا چڑی ترہ ہوندہ ہے اے بھی کیڑیاں کوڑیاں دی خیر خائی کردہ ہے اے نا نو بچاندہ ہے مینڈ تو دوسرے ہا شراط الارض تو بچاندہ ہے فرمایا خیر خائی کرنا لا پرندہ نو بھی نا مارے ہو ہدھ ہدھ نو بھی نا مارے ہو سبری مالا بہت کی کرنے کیڑیاں مارنی آنے شہد لانے پہلے گلیٹر پڑھ رول دالے ہو تھلے ہو آگ لانگا مکھیاں ساڑ دیتیاں فرمایا نا 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 اے طریقہ ٹھیک نہیں شہدی مکھی تیری خیر خائے کیا محبوب دے دور اندر لوگ شہد نہیں سی لان دے لان دے سن اساڑ دے تے نہیں سن مکھیاں نو ساڑ دا ساڑ دا پھر بندیاں نو ساڑنا شروع کر دیں دے پھر تو انہیں رسالتیں مقدمیں منا آگے پہمیں بندے ساڑ دے وے سنیے غور فرمائیے توجہ کیجئے میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا صدقہ بلامہ نو ٹال دے صدقہ بلامہ نو دور کر دے پریشانیاں نو دور کر دے حضرات سنیے میں تیرے سامنے کی کی عرض کرا میرے محبوب علیہ السلام دیں حقیم یاد حصہ صدقے دے متعلق وہ بندہ جڑا جنے بدلہ اندر آواز سنی ہے اے بادل فلان بندے دی کھیتی نو پانی لاد ہے تھلے ایک بندہ ٹوریا جاندہ اتاں وے کیا بندہ کوئی نی تھلے وے کیا بندہ کوئی نی با بادل برسیا پانی چلے آ چلدہ چلدہ پانی اگ ایک بندہ کئی نل موئے پیا بندیاں پیا پاندہ ہے آندہ پراوا تیرا ناں کی ہے آندہ تینو کام کی ہے نئی یار تیرا ناں کی ہے انہیں کی لکائی جاندہ ہے اے دیکھ لو عمل پوچھی جاندہ ہے یار تیرا ناں کی ہے انہیں اپنا ناں دسیاں دا اللہ دی قسم ایسے ناں دیاں آوازان بدلہ چو سنیاں یار نیکی کی کرنے آندہ فصل پک دیئے تین سے کرنا ایک صدقہ کرنا ایک وائی بھی جیتے لانا تیسرا حصہ کر لیا جانا اپنے بچیاں لی لیا جانا آندہ اللہ دی قسمیں جدو دا عمل کرنا وائی کدی زائیہ نہیں ہوئی بارشیں جدو لوڑ پہندی ہے میں دعا کرنا اللہ دے رحمدہ می پا دیندہ ہے اللہ والے ہاں سن سد کے دیاں الگ مالی سد کا الگ ودیلت الگ عظمت الگ شان ہے کوئی بندہ پرندیان سد کا کردہ بڑی وڈی گال بازو کاد پچھلے دور اندر یا آج کال بھی پندہ دے اندر مائیہ میں کرنا آٹا گنن بینے تھوڑا جا سیاد تھے سٹ دینا پھر پرندے بڑے سیاہنے کٹھے ہوکے بے جاندے سارے پرندے ہی کٹھے ہوکے بے جاندے جدو ٹیم ہوندہ و یار کدی پرندے آنو بندیاں تو ڈر نی سین لگ دا آج تے بندیاں نو بندیاں تو ڈر پھیا لگ دے وہ کٹھے کٹھے ہوگے بے یاں دے بھی ہوڑ مائی دے آٹا گنن دا ٹیم ہو گیا مالی سد کا کرنا اللہ نے رزق سے بھرکتا پاچھڑ نیاں ہونو بندیاں نو بندیاں تو ڈر لگ گن ڈے پرآ پرآ نو ماری جاندے پرآ دا بچہ آگوا کر دیتا زمین دی خاتر پین دا بچہ آگوا کر دیتا زمین دی خاتر زمین دی خاتر پرآ نے پرآ دے سین لے اندر فیر کر دیتا دنیاں نی بند دی بندے دی اے دنیاں نی بند دی بندے دی پر بندائی جانی دنیاں دا کار لوک بنای پھر دینے پر اے اڈائی فانی دنیاں دا کل وارس اے سو راست دے آپ سوچ لڑ دے وے کھے میں گال ہتھوں بکھی ایک دو جے نالے تونوں پھڑ دے وے کھے میں ایک آندھا ٹوئے ٹبے تیرے نے او پدر ترتی میری آ او آندھا نا 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 او پدر ترتی میری آ اے ٹوئے ٹبے تیرے نے او ترتی نے کہا فقیر میاں اے تے دو میں ہی وے چہنے رے نے نا میں اے دیاں نا میں او دیاں اے تے دو میں ہی بندے میرے نے آج میرے اُتھے لڑ دے نہیں کل میرے وے چھی آ جانگے بندیاں نو بندیاں تو خطرے پہ گئے بندیاں نو براماں تو خطرے پہ گئے میرے محبوب علیہ السلام نے رشاد فرمایا آقا فرما دے نے کائنات دے لوگو صدقہ مصیبتہ پریشانیاں نو دور کر دن دا روزانہ دین جو گا نہیں تے جدو اللہ توفیق دے وے جو اللہ توفیق دے وے فرضی صدقہ فرضی صدقہ سرم مستحق لوگا نو لگ دے یتیمانو مسکینانو مسافرانو جتے مسافر طلابان مدارسنو اللہ اکبر تجڑا نفلی صدقہ مثلا تو دیکھ بکائی کادلی بکائیو آباجی اللہ لی بیلیاں نکھوا دوستاں نکھوا ملے داراں نکھوا چھوٹیاں نکھوا بڑیاں نکھوا حتیٰ کہا فرمایا اور تو روٹی دا حلال لکمہ آب دے بچیاں دے موجھ کما کے پائے ہے تیری یہ ذمہ داری سی تو اپنی ذمہ داری پوری کیتی اللہ تینوے دا بھی صدقہ قبول کر لیا ہے اینی طرح صدقہ ہاں جی سنیے تھی اللہ پاک دا قرآن کی آنڈا ہے اور میں تیرے سامنے اللہ پاک دے قرآن دیو صورت پڑا چھڑی میں خطبہ مسنونہ تو بعد پڑی ہے فرمایا وَالْاَخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى وَالَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْوَى حدیث تے اندر جو آنڈی ہے یہ نامشرقانیں سوال کیتے نے اللہ دے نبی روح کیے زلکلنین بادشاہ کونے زلکفل کونے یا جوج ما جوج دا باقیہ کیا اور جڑے سوال کیتے نے بھئی بند ہو گئی محبوب انشاء اللہ کہنا پل گئے نبی علیہ السلام ایڈے پریشان ہوئے نے اللہ ایتے سارے دشمن تیرا منو آسرا ہاروے لے چاہید آئے تیرا جبریل بھی آنہ بند ہو گیا ہے اللہ تیریاں مدہ بھی بند ہو گئی آئے یہ مشرق کہہ رہا ہے تیرا رب چھڑ گیا ہے جبریل تیرے کل آنہ چھڑ گیا ہے آقا فرما دے میں ایڈہ پریشان ہویا حتیٰ کہ مفسرین مہدے سین آنڈے نے نبی پاک دے زین آنڈا فرما دے اے نا دکھ جمیں کوئی بندہ پہاڑ تو نیچے چھلانگ لگا دے ہوئے کہ اللہ اللہ دی دوستی تھی اللہ دہی تھی پیار سین باپ تے پہلے کوئی نہیں مامی کوئی نہیں نال رال کے جنیاں ویر بھی کوئی نہیں اللہ سونیا ایک توڑا آسرا سی اللہ تسی بھی ویدہ سلسلہ بند کر دیتا اللہ پاک نے کافی دنہ تو باد جدو مشرقین نے حد کر دیتی ہے کہ تیرا رب تی نو چھڑ گیا ہے اللہ نے فرمایا وزوہا وزوہا سونیا منو صبح دے ٹیم دی قسم وزوہا سونیا منو زوہا عربی دے اندر کہیں دنے زوہا عربی دے اندر چاشت پنجابی دے اندر اردو دے اندر فر آیا منو چاشت دے ویلے دی قسم منو زوہا دے ویلے دی قسم یہ وہ ویلے جیسے ٹیم دیا قسم رب چارے آئے اور کتنا عظیم ٹیم ہے کتنا عظیم ویلہ ہے میرے تیرے سونے نبی علیہ السلام ارشاد فرما دینے دنیا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ جیڑی عورت سبو دین ماد پڑی یہ ادا کی تھی ہے اللہ دا سکر کیتا ہے اللہ نو یاد کیتا ہے پھر آپنے کمکار بھی کر لے پاوے مسجد دے اندر بیٹھا رہا بڑی عزیم گل لے جے آپنے کمکار تھے چلے گا اے دنوں سورج نکل آیا ہے سورج تھوڑا جا بولان دویا ہے فرمایا دو رکھتاں کٹ تو کٹ دو رکھتاں پڑ لیندہ ہے دو رکھتاں پڑ لیندہ ہے فرمایا دو رکھتاں دے بدلے دے ان وجہ تو اللہ پاک نے اے دے تین سو تے ساٹھ جوڑاں دا صدقہ قبول کر لے آئے کیڑے ٹیم صوبہ دے ٹیم میرے پراہ و بڑا سوکہ ہے نمادی ہو بڑا سوکہ ہے تاجر ہو بڑا سوکہ ہے دفتر ہی جانوالے ہو بڑا سوکہ ہے ماؤں پیڑ ہو بڑا سوکہ ہے نالے کمکار نبیل لے ناشتہ بھالا نو کروایا دے مسلہ دایا دو رکھتاں پڑ لیندہ دوکان دارہ دوکان نہیں دو پڑ لیا کر دوکان چوی برکت جوڑاں داوی صدقہ بڑا سوکہ ہے اچھا ایک گل اور یاد رکھنا چاشت زہا اوہ بین اس سارے اکو نماز دے ہی نہ آنے دو پڑ لو چار پڑ لو چھے پڑ لو اٹھ تک پڑ لو جنہاں گڑ پاؤ گے انہیں میٹھے ہیں دو پڑ نہیں آنے فرمایا اے دے سارے جوڑاں دے صدقہ داو گیا ہے سبحان اللہ سبحان اچھا ہون کئی کہنگے آب جی ای بڑا اکھا کامیر جاننا کاؤں دو رکھتاں پڑے اوہ ٹیم دے ساڑا دفتر جانتا اوہ پائی اوہ اس ٹیم نہیں دفتر جا کے پڑ لے سورہ تلو آن تو لے کے زوال لگن تو پندرہ منٹ وی منٹ پہ لے تا کدھا ٹیم رہن دے جنہاں فلد پیر لگ جاندی اسی ہونہاں دے اونٹاں دے بچے آنے پیر سڑن لگ بے وہ نہیں دیر تا کدھا ٹیم رہن دے وقت دے پڑ ہاں فجی عوضوں تے آن دکان دے سوائی کرنی ہون دی ہے بالانو وردیاں پانیاں ہون دی ہیں اچھا بھائی اور آسان اللہ نے کر دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے کمیں میرے تیرے سنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرما دے نے نبی علیہ السلام ایک دن حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیانے مسلح تھے میرے نبی دی بیوی اہلی آئے فجر واسطے بیٹھیانے نبی پاک آئے نے آپ آئے نے تبی بی جوہریہ نے اشراق بھی پڑھ لئی ہے یعنی اللہ بین یا زہا چاشت ایک کو نماز دے سارے نام بی بی نے اہل پڑھ لئی ہے سورج بھی جناب اچھا ہو گیا پلند ہو گیا فرمایا جوہریہ آگل سن لے جدوں دیتو بیٹھی ہیں فجر پڑھ کے جنہ عجر اللہ نے تینوں دیتا ہے میں تین چار جملے پڑھے نے فرمایا سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی آدھا دا خل کے ہی واریدہ نفسے ہی واریدہ نفسے ہی وزینہ تا عرشے ہی وامیدہ دا گلمہ فرمایا اے چار جملے میں پڑھے نے انہ چون جملے آن دی برکت نال جنہ عجر اللہ نے تینوں فجر تو لے کے ہون تک دو رکھتا پڑھن تو بات دیتا ہے اللہ نے انہ عجر میں اے چون جملے آن دی وجہ تو ہی دے دیتا ہے دو رکھتا روزانہ نہیں پڑھ سکتا یار اچار جملے چار جملے چار جملے زبانی ناول رٹن والے ہو زبانی وڈے وڈے چپٹر رٹن والے ہو زبانی اے ڈیڑے وڈے خلاصے یاد کرنوالے ہو جوانو چار جملے سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی ایک جملہ فرمایا آدھا دا خل کے ہی دو جملے وریدہ نفسے ہی تین جملے وزینہ تا عرشے ہی چار جملے فرمایا چار جملے جیڑا پڑھ لیندہ جیڑی بی بی پڑھ لیندی ہے اللہ او دے تین سو تے سٹھ جوڑاندہ صدقہ قبول کر لیندہ سب تو پہلی گل ان خلاصہ پورے جمعہ دا سن لو سب تو پہلی گل فرمایا سبحان اللہ پڑھیا کرو اللہ پاک جوڑ دا صدقہ قبول کر لیندہ جنی وری پڑھیں گا انہیں صدقے قبول تو فرمایا الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فرمایا عمر بالماروف یعنی نیکی دا حکم دینا برائی تو روک دینا دو صدقے ہو گئے فرمایا مسجد وال پیدل چل کے انہیں ہر قدم دے بدلے صدقہ قبول اندہ ہے آگے فرمایا مسلمان دا باغ ہے یا مسلمان دی فصل چوکو رائی مسافر دن پر کوئی چیز کھا پی جاندہ ہے یا کو پرندہ کھا پی جاندہ ہے اللہ او دا صدقہ نگلکھ دیندے اماتت الادان تری فرمایا را دے اتے چکڑ نہ کرے را چو کنڈ کلے دور کردے وے را دے اندر رکاوٹ گڑی درمیان دے اندر کھڑی نہ کرے روڑ دے کسے رائی مسافر نو تنگ نہ کرے پریشان نہ کرے رام اندر رکاوٹا نہ پاوے اللہ او دے صدقے قبول کرلیندہ مسلمان پرانو حس کے ملوے اللہ نو را دی کرن لی اللہ صدقہ قبول کرلیندہ چاشت دے وے لے دو رکتاں پڑلوے اللہ او دے ستین سو سٹھاں جوڑاندہ صدقہ قبول کرلیندہ تے جے سارا کو جنہی نے کیتا فرمایا یہ چار جملے پڑلوے سبحان اللہ ہی وابی حمدی آدھا دا خلقی وریدہ نفسی وزینہ تا عرشہی آقا فرما دے نے اللہ او چون جملے آن دی برکت نال تین سو سٹھاں جوڑاندہ صدقہ قبول کرلیندہ آخر دعوانہ